خان صاحب آپ کا بازو موٹا ہو گیا بلڈر بن گئے ہیں آپ یہاں سے خان صاحب شیئر کام پہ تھا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سام افزیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سی ایچ ٹی وی آج ہمارے ساتھ مجود ہیں اسنین بھائی جیسا پچھلی ویڈیو میں مختلف میں مکری انہوں نے کی تھی ایکٹرز کی سیاستدانوں کی آپ کے بھی بہت سوالات تھے کہ انہیں دوبارہ بلایا جائے ہم نے آج ہی نے دوبارہ بلایا ہے عمران خان صاحب کے گیٹ اپ میں آئے ہم ان سے سوالات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ عمران خان صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہے مجھے کرونا ہے لیکن آپ نے گبرانہ نہیں ہے خان صاحب سنیں آپ کو کرونا ہو گیا مجھے بھی ہو گیا ہے میری بیوی کو بھی ہو گیا ہے لیکن آپ نے گبرانہ نہیں ہے سب سے پہلے بچوں نے نہیں گبرانہ میں نے شفقت محمود کو کہہ دیا ہے کہ بچوں کو چھوٹیاں دی جائیں جتنا ہو سکے بچے انجوائی کریں کرونا کو بھی چھوٹیوں کو بھی کیسے دیا آپ کو خان صاحب آپ حکومت آپ کیسے سنبھالیں گے آپ تو بیمار ہو گئے ہیں خیر ہے فوت ہو جانا چاور کھانے آ جانا تو ہی ہے عمران خان صاحب آپ کو ویکسین لگیا ہے درد نہیں ہوئی یار میری ار جگہ سوج گئی ہے یہ دیکھو میری یہ جگہ سوج گئی ہے اتنی موٹی سوئی تھی پوری ڈالی ہے انہوں نے یہاں پہ بہت درد ہوا ہے خان صاحب آپ کا بازو موٹا ہو گیا بیلڈر بن گئے ہیں آپ یہاں سے دبا کے دیکھو خان صاحب غریب کی بیٹی کو انصاف بہت لیٹ ملتا ہے مریم نواز کو ایک دن میں انصاف مل گیا دیکھیں جب کوئی غریب بندہ چوری کرتا ہے وہ تو بچارہ جنالات میں جہلوں میں جیتا ہے اور جب یہ موٹو گینگ چوری کرتا ہے ان کے لئے وی آئی پی جلز ہوتے ہیں اس دفعہ یہ آئیں دیکھ لوں گا لیکن آج جو انہوں نے کیا ہے مجھے لیکتا ہے یہ کوئی نون لیگ کا بندہ بیٹھا ہوا تھا اس وجہ سے لیکن میں ان کو ضرور پوچھوں گا میں پی ٹی آئی کا بندہ لے کے جاؤں گا اور انہیں ضرور جیلوں میں فسواؤں گا خان صاحب بچوں کو بھی بتائیں ماسک کے فائدے کیا ہیں تاکہ وہ ماسک یوز کریں دیکھیں آپ کو میں ماسک کے فائدے بتاتا ہوں ماسک کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ بیس سو روپے کا ہوتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کوئی چیز کھا رہے ہوں کسی سے چھپ کے تو یوں لگا کے نیچے سے کھا سکتے ہیں اے بھڑے بے پیپروں میں پیپروں میں آپ چیٹنگ لکھے جا سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی لمبا جواب آ جائے اور ماسک کے اوپر جگہ کم پڑ جائے تو اس کے بعد آپ نے نیا ماسک نکالنا ہے اگر پھر بھی کم پڑ جائے پھر نیا ماسک نکالنا ہے اسی طرح نون لیگ جو ہے اپنی تقریبیں لاتی رہتی ہے لوگوں کو فرگلاتی رہتی ہے لیکن آپ نے ان کے باتوں میں نہیں آنا آپ نے چیٹنگ پہ دیان دینا ہے وہ ہم ترقی کر سکتی ہے اس پر خان صاحب ماسک کے لاوہ کرونا سو کس طرح بات سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک لون لینا ہے اس کے بعد ایک لانچی لینی ہے ان کو مکس نہیں کرنا پھر گانا گانا وہ دانس کرتے کرتے کب میں چلے جائیں گے کب ان کی شادی ہوگی اس کے بعد کعوہ بنے گا وہ اپنے پی لینا ہے جو آپ کے گلے کے لیے صحیح ہے کیونکہ اس سے کرونا کے کوئی نقصان نہیں ہے اس کے میں کرونا کے فائدے تو نہیں بتا رہا تھا لیکن آپ کو میں خانسی کے بتا رہا تھا کرونا کے نہیں بتا رہا تھا بہت شکریہ خان صاحب سنے آپ کا جنرل نالیج بہت زیادہ ہے سری لنکا کے جھنڈے کے اوپر شیر کیوں بنا ہوا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک بادشاہ ہوتا تھا اس نے شادی کا سوچا تو اس نے کہا کہ میں پانچ لڑکیاں دیکھوں گا ان میں سے ایک کے ساتھ شادی کروں گا تو اس نے پانچوں کو ایک پھول کا بیچ دے دیا اس نے کہا تم یہ ان کو گملا بنا کے لاؤگی ساروں کو اچھا پھول بنا کے لاؤگی میں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ شادی کروں ساریاں لے آئی ایک کے پاس نہیں تھا اس نے کہا میں جب راستے میں سے جا رہے تھی میرے سے گم گیا تھا تو پھر کیا ہوا جس کے پاس پھول نہیں تھا اس نے پھر اس سے شادی کر لی خان صاحب شیر کھاں پہ تھا جیل میں تھا خان صاحب آپ سے جب کب ہوں گے میں بہت جلد بہت جلد سیبتیاب ہونے لگا ہوں لیکن میری دعا ہے بچوں سے کہ وہ ابھی اور خوش ہوں گے میرے لئے دعا کریں کہ میں جلد ٹھیک ہو جاؤں میں شک ہوں گا کہ انہیں اور چھوٹیاں دے دیں ہم نے تو سنا تھا کہ یہ کرونا چھوٹے طب کے بے ہوتا ہے لیکن یہ ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب کو بھی کرونا ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ گھبرانے والی بات بھی ہے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ماس کا استعمال کرو سنیٹیزر کا استعمال کرو یہ ببا واقعی ہی ہے ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب کو گیا ہمارے ملک کے رہنما کو ہو گیا تو ہمیں بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ آپ کو بھی ہو گیا ہے مبارک ہو